تو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دو جاری کس میں دنیا میں سب سے طاقتور سینہ کس دیش کے پاس ہے اور بھارت کا اس میں کون سا ہستان آتا ہے پاکستان کا کون سا ہستان آتا ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور سینہ کس دیش کی ہے گائیز لڑائی بھی نہیں ہوتی ہے دیشوں کے ساتھ تو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس دیش کے پاس سب سے طاقتور سینہ ہے تو گائیز اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور لاشت تک دیکھئے تو گائیز کسی بھی دیش کے لیے سینہ بہت ہی مہت پونڈ ہے اس دیش کی آن بان سان ہوتی ہے سینہ کیونکہ گائیز سینہ کا مکھ کام ہوتا ہے دیش کے اندر سانتی بے وستہ بنائے رکھنا اور باہری اکرمن کاریوں کو روکنا اگر گائیز سینہ اگر پانچ منٹ کے لیے کسی دیش سے ہٹا دی جائے تو دوسرے دیش والے اس دیش کی جمین کو قبضہ کر لیں گے تو گائیز ویڈیو پورا دیکھئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے ہمارا تو چینل کو سسکرائب اور لائک ضرور کریں تو گائیز اس میں 138 دیشوں کو سامل کیا گیا تھا 2021 میں اس کی رینکنگ کی گئی تھی تو گائیز اس میں بتانے والے ہیں 10 دیشوں کی رینکنگ آپ کو بتائیں گے تو گائیز جی اپ پی گلوبر فائر پاور کسی دیش کی سینہ طاقت کے بیون پہلوں کو دھیان میں رکھ کر اس سوچی کو تیار کرتا ہے تو گائیز یہ جو سینہ سکتی کی سوچی ہے تو اس کا اکان تیار کرتا ہے تو گائیز جی اپ پی جو ہے گلوبر فائر پاور کسی دیش کی سینہ طاقت کے بیون پہلوں کو دھیان میں رکھ کر اس سوچی کو تیار کرتا ہے تو گائی جن میں کون کون سے پہلو ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے رچہ بجٹ کتنا سینہ کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے ہاتھیار ہاتھیاروں اور سینکوں کی تعدام سمیت کئی فیکٹروں کے آدھار پر رینکنگ تیک کی جاتی ہے تو گائی جن میں سینہ دیکھی جاتی ہے اس دیش کی جو بھوگولی کی استطی دیکھی جاتی ہے تو آپ لوگوں کا اب تک کئی فیکٹر اس میں سامل کیے جاتے ہیں تو گائی جو بیڈیو کو پورا اور دھیان سے دیکھئے لاش تک دیکھئے گا گائی تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا گائی تو گلوبل فائر جو انڈیکس ہے انتر راشتی ہے نکائی ہے جو گائی جو اس بار جو جاری کیا گیا ہے چار سال بعد انڈیکس جاری کیا گیا تو گائی جس کا لگ بھگ تین چار سال میں انڈیکس لگ بھگ جاری ہوتا رہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا رہتا ہے کس دیش کے پاس کتنی طاقت ہے اور کتنی طاقتور سینہ ہے اس کے اید دبیاس اس کے ہاتھیار اس میں چیک کیا جاتے ہیں اس کے بعد جو گائی جی ہے اس کا جو تیار کیا جاتا ہے اس میں بھوگولے کی استطیبی چیک کی جاتی ہے گائی جس کی اور یہاں پر گائی جو ہے جن سکتی تھل سینہ بائیو سینہ اور نو سینہ اور پراکرتک سنساتن اور برتیے سامل برتیے بیوستہ کو سامل کیا جاتا ہے تو گائی ان مانکوں کے آدھار پر تین کیا جاتا ہے تب تین کیا جاتا ہے اس دیش کی سینہ کتنی طاقتورت ہے تو گائی جی ہے پرمک بند ہوئے ان کو سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں سہی اکتراشت کے انصار گائی جبیس میں دنیا میں 193 دیش ہیں تو گائی جا آپ کو کہیں کہیں 195 دیش یا 206 دیش اس طرح سے مل سکتے ہیں کیونکہ کئی گائی جی دیش ہیں جو دوسرے دیشوں کے آدھی نے ان کو بھی سامل کر لیا جاتا ہے مگر سہی اکتراشت نے ابھی تک 193 دیشوں کو ہی مانتہ دے رکھی ہے تو گائی جی ایف پی کے انصار صرف 138 دیشوں کو اس سوچکانک میں 2021 میں سامل کیا گیا تھا سیس دیشوں کی سینہ جو ہے زیادہ بڑی نہیں ہے ان کے پاس سینہ چھوٹے چھوٹے دیش ہیں تو گائی جن کو سامل نہیں کیا گیا تھا اور جس دیش کا اسکور اس میں گائی جسون نے رکھا گیا تھا سون کے جتنے ہی قریب ہوتا ہے اس دیش کی سینہ سکتی جو ہے سینہ بہت طاقتور اور اچھی مانی جاتی ہے تو گائی جب دیکھ لیتے ہیں ٹوپ ٹین دیشوں کی جو ہے رینکنگ تو گائی جہاں پر دسمے نمبر پر آتا ہے پاکستان تو گائی جس دسمے نمبر پر اگر 138 دیشوں کی گائی جہاں پر جو ہے فائر انڈیکس تیار کیا گیا تھا تو اس میں پاکستان کا نمبر گائی جہاں پر آتا ہے دسمہ نمبری سکور جو اس نے پرابت کیا تو گائیز دو ہزار یہاں پر تیہترمہ اسکور اس نے پرابط کیا ہے اور بات کرتے ہیں براجیل کی گائیز تو براجیل نمے نمبر پر اسطان پر دو ہزار شبیس اس نے اسکور پرابط کیا تو گائیز جس کا اسکور کم ہوگا وہ اس دیش کی سینہ سب طاقتور ہوگی تو گائیز یہاں پر اور یہاں پر آجاتا ہے گائیز یونائٹڈ کنگڈم تو انگلینڈ یہاں پر آجاتا ہے تو اس کا جو انیس سو ستانبے اسکور رہا ہے اس کے بعد گائیج یہاں پر فرانس آ جاتا ہے فرانس کا نمبر گائیج جو رہا ہے سولہ سو اکیاسوہ نمبر رہا ہے تو یہ ساتھوے نمبر پر رہا ہے اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے آٹھوے نمبر پر رہا ہے اور ساؤتھ کوریا گائیج چھٹے نمبر پر رہا ہے تو گائیج پانچ میں نمبر پر جو ہے پانچ میں سب سے بڑی دنیا کی طاقتور سینہ جاپان کی ہے اور اگر بات کی جائے گائیج انڈیا کی تو انڈیا دنیا کی چوتھی سینہ ہے جو سین سکتی میں چوتھی سب سے بڑی سینہ ہے چوتھا نمبر آتا ہے سین سکتی میں تو چوتھی سینہ دنیا کی سب سے بڑی سینہ ہے انڈیا نارمی تو گائیج تیسرا نمبر چائنہ کا آتا ہے اور دوسرا نمبر رسیہ کا روس کا آتا ہے اور پہلے نمبر پر جو ہے امریکہ آتا ہے تو امریکہ کا سین سکتی میں نمبر بن استان ہے تو دنیا کی سب سے طاقتور سینہ امریکہ کی ہوئی دوسرے نمبر پر رسیہ کی اور تیسرے نمبر چائنہ کی اور چوتھے نمبر انڈیا کی تو گائج ان لوگوں نے یہ جو انڈیکس ہے مینولی تیار کر رکھا ہے اگر گائج لڑائی چھتر کی بات کی جائے جب گائج بہاں پر لڑائی ہوتی ہے تو اس دیش کی چھمتا تا پتا چلتی ہے کہ وہ دیش کتنا طاقت بر ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کے آدھار پر اور رسینہ کے آدھار پر یہ انڈیکس تیار کر دیتے ہیں ان لوگ تو گائج یہ آپ لوگوں نے دیکھا انڈیکس کی کس دیش کی سینہ کتنی طاقت بر ہے تو گائج اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا رکھا تو چینل کو سسکرائب کریں ہمارے لائک کریں تو دوستو رچھا بجٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ ہر سال جو ہے اپنی سینہ پر کون کتنا پیسہ کھرچ کرتا ہے تو گائج سب سے زیادہ بات کی جائے تو سب سے زیادہ رچھا بجٹ امریکہ ہے جو اپنی سینہ پر کھرچ کرتا ہے جو سات سو بتیس ملین ڈولر کھرچ کرتا ہے اپنی سینہ پر پر جو ہے یہ کھرچ کرتا ہے اور سب سے زیادہ ہاتھیاروں کو انرمان امریکہ ہی کرتا ہے تو گائج بات کی جائے دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر چائنہ آ جاتا ہے کیونکہ چائنہ بھی دوسو ایک سیٹ ملین جو ہے ڈولر جو ہے یو ایس ڈولر اپنی سینہ پر کھرچ کرتا ہے اور گائج اگر بات کی جائے تیسرے نمبر پر تو تیسرے نمبر پر گائج اپنا بھارت آ جاتا ہے تیسری نمبر پر اپنا بھارت آتا ہے اس کا رجچہ بجٹ گائج ایک اتتر پوائنٹ بن یو ایس ڈولر ہے بلین ڈولر ہے ملین ڈولر ہے گائج بلین ڈولر ہے تو گائج چوتھے نمبر پر جاپان آ جاتا ہے پانچمے نمبر پر روس ہے اور چائنہ کا اپنا پڑوسی دے سے اس کا تو بہت ہی رجچہ بجٹ جاتا ہے لو ہے اس کا تو اگر ویڈیو اچھا لکہ تو چونل کو پسکرائب پریں لائک کریں دوستویں شئر کریں تھنکیو گائز